ہماری زندگی کی چھوٹی بڑی چیزوں میں ویگیان شمار رہتا ہے صبح اٹھنے کے لیے خانے پینے نہانے دھونے یہاں تک کی اٹھ کر کھڑے ہونے تک میں ویگیان شمار ہے وہ بات الگ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے عادت پڑھ چکی ہے تو ہم ان سے اپنی لائف کا حصہ مان چکے ہیں حالانکہ سے جڑے ہوئے تمام سوال جب سامنے آتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ برفیلے لاکھوں میں رہنے والے لوگ تھنڈ سے بچنے کے لیے اگلو یعنی برف سے بنے ہوئے گھروں میں رہنے لگتے ہیں کہہ بھی نہ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب برف کے اندر وہ رہتے ہوں گے تو بھلا انہیں تھنڈ کیوں نہیں لگتی برفیلے لاکھوں میں تھنڈ سے بچنے کے لیے اگلو یعنی برف کیٹوں سے بنے ہوئے گھر بنائے جاتے ہیں یہ گھر کسی ڈوم یعنی گولاکار میں بنے ہوئے ہوتے ہیں بہا جہاں شریر انگوں کو جمع دینے اور آنترک انگوں کو خراب کرنے والی سردی ہوتی ہے وہیں اگلو کے اندر تھنڈ کیوں نہیں رکھتی اس کی وجہ ہے کہ اگلو کامپریسٹ سنو سے بنا ہوتا ہے جسے بلاک میں بنا کر ڈوم جیسی آکرتی دی جاتی ہے تاکہ جمع ہوا برف ایک اچھا انسولیٹر ہے اور وہ بجلے کی پرباہ کو روکتا ہے اسنو میں نائنٹی فائی پرسنٹ ہوا فسی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی کرسٹل سرگولیشن نہیں کر سکتے ایسے میں شریر کی گرمی یا پھر مومبتی کی گرمی اندر ہی قید ہو جاتی ہے اور گرمہ ہٹ ملتی ہے